لا حل و لا قوة الا باللہ العلی العظیم حضباً اللہ و نعم المولا و نعم النصیر رب شہری صدری و اہل الحودتا من لسانی یفقه قولی والصلاة والسلام و تحیط والاکرام على اشرف الانبیاء المرسلین خاتمین نبیین رحمت للعالمین غریب الغربہ والمساکین سید السخلین امام قبلتین جد الحسن والحسین وعالی لبیتی طیبین الطاہرین الغر المیامین الماسومین المظلومین اذهب اللہ عنکم الرسائل البیت و یتحرکم تطہیرا اما بعد و فقط قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالسفر دروت پڑے اذرات پوری رات نظم کا سلسلہ جاری رہے گا پندرہ منٹ کا ٹائم نصر کے لئے دیا گیا ہے تو برائے کرم دروت پڑے محمد والے محمد پوری رات نصر کا سلسلہ جاری رہے گا نظم کا اور نصر کے لئے صرف پندرہ منٹ کا وقت دیا گیا ہے تو میری آواز جہاں تک جا رہی ہے میں ان سے مدبنا استدعا کرتا ہوں کہ فرش مسرد پر امام باڑے میں تشریف لائیں پندرہ منٹ میں کچھ باتیں گوشت گزار کر دوں اگر کوئی اس پہ عمل کر لے گا تو روزِ محشر میری بھی شفاحت ہو جائے گی اور آپ کو بھی جزائے خیر ملے گا دروت پڑے محمد والے محمد محفل میں آئے ہوئے محفل سامین میں نے آپ کے سامنے اس کتاب کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جو کتاب اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے اور اس نبی پر آئی ہے کہ جو اس کے بعد اب کوئی نبی بھی آنے والا نہیں ہے اور یقین جانئے اس دنی مستحکم کتاب ہے کہ اس میں ہر خوش کو تر پایا جاتا ہے بس انسان کی معرفت اور شعور اور سمجھنے کی پھیر ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے اگر یہ دو ذات کو انسان سمجھ لے ایک ذاتِ عباس کو سمجھ لے اور ذاتِ حسین کو سمجھ لے تو پورا قرآن سمجھ میں آ جائے گا درود پڑے محمد والے محمد مگر اپنے نوجوانوں کی بدقسمتی یہ ہے اور خاص طور سے آج کل کے دور میں کہ ہم پرہائی کے لیے اپنے بچوں پر زیادہ زیادہ رخم خرش کر سکتے ہیں مگر وہ کتاب جو کتاب دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کام آنے والی ہے اس پر افسوس ہے کہ ہم خرش نہیں کرتے نہ اس پر توجہ دیتے ہیں تیس پارے کا ایک قرآن صرف اور صرف اگر ایک پارہ بھی ایک دن میں پڑھ لیا جائے تو تیس دن میں ختم ہو سکتا ہے اور کتنا مستحکم کتاب ہے کہ کتاب خود کہہ رہی ہے لا ریب یقین جانو لا ریب اس میں ہر چیز پائی جاتی ہے تمہاری بصیرت ہو تو سمجھو تمہاری قوت ہے تو اس کو جانو تم اس پر عمل کرو گے زندگی خوشگوار گزرے گی اور اگر یہ کتاب صرف کتاب ہی رہتی اور کتاب کا بتانے والا ناطق کتاب نہ ہوتا تو ہرگز کتاب سمجھ میں نہ آتی جیسا نبی نے کہا ہم تنہا کتاب نہیں چھوڑے جا رہے ہیں ہم کتاب کے ساتھ اہلِ بیت کو چھوڑے جا رہے ہیں اہلِ بیت کے عمل کو دیکھتے رہنا قرآن کو پڑھتے رہنا دین کو کامل کرتے رہنا درود پڑھے محمد والے محمد اب جلدی جلدی پندرہ منٹ کا وقت دیا گیا ہے نوجوانوں گوش گزار کر لو اور یہ عہد کر کر اس سبر و وفا کی محفظ سے اٹھ کر جاؤ کہ ابباس اس وفا کا نام ہے اور صابر اس حسین کا نام ہے کہ جس کے لئے قرآن نے کہہ دیا اے نفس مطمئنہ الہ راضیتم مرضیہ اے نفس مطمئنہ ہم تجھ سے راضی ہو گئے کیا تُو مجھ سے راضی یہ کہا قرآن نے امام حسین کے لئے اور یہی کہا دنیا والوں کے لئے تیسویں پارے میں وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَبِخُسْرِ زمانے کی قسم عصر زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے پروردگار تو خسارے میں سب ہیں کوئی تو ہوگا جو فائدے میں ہو کہا یقیناً فائدے میں ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَحِی فائدے میں ہیں اِنسَانَ لَائِے وَعَامِلُ السَّالِحَاتِ جس نے عملِ سالِحِ کیا وَتَوَاسُو بِالْحَقِ جس نے حق خائم کیا وَتَوَاسُو بِالْصَبْرِ جس نے صبر کیا پوری آیت کا مجموعہ اٹھا کر حالاتِ کربلا کو دیکھ لیجئے کربلا میں کیا پایا گیا زمانے نے ایسی کروٹ بڑھی کہ لوگوں نے نبی کے نواسے کو بھول گئے حالات نے ایسی کروٹ بطلی کہ ابھی نبی کو گزرے ہوئے نسو سال ہوا زیادہ زیادہ پچاس ساٹھ سال ہوئے اور حالات ایسے بدل گئے کہ نواسے رسول کو لوگ بھول گئے کہا قرآن والا زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہیں مگر وہ نہیں خسارے میں ہیں جو ایمان لائے اب نبی نے کہا دیکھو قرآن کو جو تنہا سمجھے گا وہ خسارے میں رہے گا قرآن کو جو اہلِ بیت کے ساتھ سمجھے گا وہی ایمان میں رہے گا درود پرے محمد والے محمد کبھی یہ نہ سمجھئے کہ قرآن تنہا ہے نماز تنہا ہے روزہ تنہا ہے حج تنہا ہے خمس تنہا ہے زکاة تنہا ہے ام بالمعروف نہیں ننی منکت تنہا ہے تورع تولہ تنہا ہے نہیں اگر اہلِ بیت ہیں تو حق ہے اگر اہلِ بیت ہیں تو نماز ہے وہ نمازی نہیں امامِ شافعی امامِ حملی امامِ مالکی یہ اپنی کتاب میں رکھتے ہیں وہ اللہ کی عبادت ہی نہیں جس عبادت میں اہلِ بیت پر درود نہ پڑھی جائے تو عبادت ہی نہیں درود پرے محمد والے محمد وہ عبادت ہی نہیں اب مرکزِ عبادت ہے اہلِ بیت مزدہ کے طہارت ہے اہلِ بیت اہلِ بیت سے جو متسمل ہو جاتا ہے اہلِ بیت کا دہدر پر جو آ جاتا ہے وہ وفا کی یہ مثال بنتا ہے بھائی سبر کی مثال بنا ایک بھائی وفا کا مثال بنا یہ سبر اور وفا مل کر مجسم اسلام بن گیا یہ سبر اور وفا ملا تو پورا اسلام کا پیکر بن گیا کربلا میں دو ذات ایسی تھی کی سب پر بھاری تھی ایک ذاتِ حسین ابنِ علی ایک ذاتِ عباس ابنِ علی ایک تمنا تھی رسول کی ایک تمنا تھی علی کی ایک تمنا تھی رسول کی ایک تمنا تھی علی کی رسول کی تمنا تھی پروردگار میں صابر تھا مجھے سبر جیسا نواسہ دینا علی کی تمنا تھی پروردگار میں شجاو بہادر تھا مجھے بہ وفا اور بہادر دینا درود پڑے محمد والے محمد اب بس جلدی سمیٹ دوں بات کو تمام ہو جائے نبی کی دعا تھی پروردگار ایسا بیٹا دینا جو سبر کی مثال بن جائے قرآن نے گوائی دی وَسَّابِرِ اللَّذِينَا تم ہی لوگ تو سبر والوں میں سے ہو تم ہی تو اللہ کی اطاعت کرنے والے میں سے ہو میں کہوں گا مارکہ اطاعتِ الٰہی میں معصوم ہو کر اطاعت کرنا آسان غیرِ معصوم ہو کر اطاعت کرنا مشکل اب باس اس غیرِ معصوم کو کہتے ہیں کہ جس کی وفا کی مثال یہ ہے پروردگار نے کہا اب باس تم کو ایسی پرورش دوں گا چون تم اس کے بیٹے ہو جس پر میں نے دین کامل کیا تم اس کے بیٹے ہے جس کے دادا نے وفا کی مثال قائم چی ابو طالب نہ ہوتے تو آج اسلام نہ ہوتا ختیجہ نہ ہوتی تو اسلام نہ ہوتا شیبِ ابو طالب نے میں رسول کو چھپا کر مشرقوں کافروں منافقوں سے بچا کر ابو طالب نے کارنامہ کیا ابو طالب کے پوتے نے کربلا میں آ کر ایک وفا کی مثال قائم چی اور کیا قائم چی علی کا بیٹا علی سے پوچھا وفا کی مثال مولا بتائیے حضرت علی نے نہ منطق پڑا نہ فنصفہ بتایا ایک جملہ کہا نوٹ کرنے والوں نوٹ کرلو یاد کرنے والوں یاد کرلو وفا کی مثال کیا ہے اِنَّ الْوَفَةَ تَعْمَلْ سِتْفِ اب سمجھ میں آیا صداقت اور معصوم کی کوائٹی یہ ہوتی ہے کہ معصوم وہی ہوگا وہ سچا ہوگا پاک ہوگا رجل سے دور ہوگا اب وفا کی مثال امین محمد نے کیا کہا اِنَّ الْوَفَةَ تَعْمَلْ سِتْفِ وفا سچائی کا جڑوہ ہے اب مدہا وحی کرے گا مسلمان جو وفا دار ہوگا جو وفا دار ہوگا سچا ہوگا میں مائک سے کہہ رہا ہوں مدہہ حسین وربات صداقت کا مرکز ہے وفا کا مرکز ہے اسی لئے کربلا میں یہ بھائی نے بھائی کی مثال دے کر بتا دی دنیا والوں سب کو چھوڑنا بھائی بھائی کو نہ چھوڑنا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سِعَالَمُ الَّذِينَ ظَلَّمُونَ عَيَّمُونَ پروردگار واسطہ ہے تجھے اسی مولود وفا اور صبر و رضا امام حسین علیہ السلام کا حاضری نے بزم کی دینی دنیاوی مقاسد کو بورا کر دے تجھے واسطہ ہے اسی محفیل مقدس کا جو وفا کی مثال بنا اسی باب الحوائج کا جو اس نے اپنے شانوں کو قربان کر کے یہ معصومین کو رقب دیا گیا تھا وہ عباس کو باب الحوائج قرار دیا گیا اسی ہوئے کٹے ہوئے شانے کا اس کا واسطہ جو بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقے میں شفاہ کامل آجی رہا تھا پروردگار ہر نوجوانوں کو دین پر چلنے کی توفیق انعید فرما پروردگار جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں معرفت اہلِ بیعت اور خادم اہلِ بیعت کی طرح زندہ رہیں اور اس دنیا سے اٹھیں تو محبت اہلِ بیعت کے ساتھ اٹھیں مر جائے اکرام علماء اکرام کا سایہ قائم رہے زارتِ مزارِ مقدسہ معصوم علیہ السلام کی حفاظت فرما جہاں جا عالمِ اسلام میں مسلمان ان کی جان مال عزت عبرو کے حفاظت فرما بانیِ محفل کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کے رزق اور روزی میں برکت انعید فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما شمیم صاحب کی صحت خراب ہے ان کی صحت کے لئے دعا فرمائے پروردگان انہیں شفاء کلی علاجی لنایت فرما والحمدللہ رب العالمين